چند دن پہلے بیت اللہ شریف کے چابی بردار کلید بردار جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی ان کا انتقال ہو گیا صالح الشیبی اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے یہ ایک سو نوے تھے ون زیرو نائن ایک سو نوے تھے جن کے پاس یہ چابی آئی اور ان کو چابی کیسے ملی اس کی کچھ تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ عثمان بن تلہا جو اس خاندان کے شروع کے لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے ان کو کہا کہ مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دو تو عثمان بن تلہا نے ایسے سخت الفاظ کے ہے جس سے نبی علیہ السلام کو غمبی ہوا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان دیکھنا ایک وقت آئے گا جس پوزیشن پر تم ہو اس پر میں ہوں گا یعنی چابی ایک وقت آئے گا میرے پاس تو عثمان بن تلہا نے پھر ایک سخت جملہ بولا کہ یہ تو قریش کی موت کا یا بہت تکلیف دے جملہ بولا خیر نبی علیہ السلام حجرت کے لئے تشریف لے گئے فتح مکہ کے موقع پہ آٹھ حجری میں نبی علیہ السلام جب مکہ مگرمہ کو فتح کر لیا تو کچھ آیا چابی کی در ہے تو یہ کہیں بھاگ گئے تھے پھر ان سے بہت چابی لی گئی دروازہ کھولا گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور جو اللہ کو منذور تھا اتنی عبادت کی اور نبی علیہ السلام وہ بہر تشریف لا رہے ہیں تو بہار حضر عبقر عمر عثمان علی ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سب حضرات بڑے بڑے موجود ہیں اور سب کے دل کی تمنا ہے کہ چابی آج ہمیں مل جائے مجھے مل جائے اور سب نبی علیہ السلام کو پور امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید نظر انتخاب مجھ پر پڑ جائے اور دنیا میں ہوتا بھی ہے یہ کہ انسان جب دوسرے کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے دشمن پر تو اہدے اور مال اور ساری چیزیں اپنوں کو دیتا ہے یہ ایک عام سی ترطیب ہے دنیا کا ایک دستور ہے تو نبی علیہ السلام جب بہار آنے لگے تو ایک آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب امانت اہل امانت کو ہاتھ میں دینی چاہیے گویا کہ حکم آ گیا کہ چابی عثمان بن تلحہ کو دینی ہے آو جی عثمان عثمان یاد ہے تمہیں جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس فوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا یعنی چابی میرے پاس ہوگی عثمان کیا کہتے ہیں خاموشتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا یہ چابی تم لو تمہارے پاس رہے گی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں تمہارے ہی نسلوں میں چلے گی اور جو اس کو لے گا وہ ظالم ہوگا عثمان بن تلحہ ان کا یا رسول اللہ میرے دل کا طالع بھی کھل گیا ہے کلمہ پڑھا دیجئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور عثمان بن تلحہ پہلے تھے اور یہ سالے اشیبی ایک سو نوے تھے اور یہ نسل در نسل چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی اسی ایک سو نو کے درمیان کے ایک واقعہ کبھی ہوا کہ اس وقت کے کسی حاکم کو بادشاہ کو حکمران کو کسی بڑے کو اس وقت کے قلید بردار چابی بردار سے کوئی رنجش ہو گئی اور چابی ان سے چھین لی اپنے پاس لے آیا اب اس نے کوشش کی کہ چابی سے دروازہ کھلواؤں یا کھولو جتنے بھی لوگ گئے اللہ کی شان اس چابی سے جو بیت اللہ کی اصلی چابی تھی بیت اللہ کا دروازہ نہ کھلا اس نے جو بھی حکمران تھا بڑا تھا سارے جتن کر لی بلاخر اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ چابی اصلی ہے دروازہ بھی یہی ہے کھل نہیں رہا ہم سے کہ اوپر سے کوئی سلسلہ ہے نبی علیہ السلام کی پیشنگ گوئی ہے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے ساتھ کہ جو چھینیں گا وہ ظالم ہوگا بڑی کوشش کی جب ہر طریقے سے وہ ناکام ہو گیا دروازہ کھولنے میں پھر کیا کیا پھر شرمندہ ہو کہ ان کو پیغام جو ہے جناب یہ چابی لے لیجے دروازہ تو کھول دیں آپ کی مہربانی وہ بھی نراز دیں کہ لیں کہ میں نہیں جاتا آپ نے خاندان کے ایک بارہ پندرہ سال کے چودہ سال کے لڑکے کو بھیجا جو تم کھول دو وہ بچہ آیا چابی لے کے دروازہ کھولا ایک منٹ میں کھل گیا دروازہ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے نبی علیہ السلام یاد رکھئے گا ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا اس کی پہرداری اس کی حفاظت اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ساتھ چل پڑتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے